السلام علیکم دوستو لو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے دوستو میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس پہ میں نے کہا تھا کہ پی ٹی اے کی سروس اپ ڈیٹ کی جارہی ہے پی ٹی اے کے کچھ نئے رول آ سکتے ہیں نئے فیچر آ سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان لیگل طریقے سے اپنے موبائل ریجسٹر کر رہے ہیں اپنے موبائل کو آن کر رہے ہیں تو جس پر پی ٹی اے نے قائمہ کمیٹ میں یہ بٹھائی بات بتائی جس پر انہوں نے ڈیسیزن لیا گیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز اپ ڈیٹ ہوگی کیا نہیں تو فائنلی وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے مزید بھی کیا اپ ڈیٹ آ سکتی ہے وہ بھی میں جو ایسے آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو بھی نہیں اپ ڈیٹ آئے گی فیلال جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کس طرح اب موبائل ریجسٹر ہو رہے ہیں دیکھیں پہلے کیا ہ ہوتا تھا کہ جب موبائل فری میں ریجسٹر ہو رہے تھے نا تو اس میں پاسپورٹ دینا ہوتا تھا پاسپورٹ کا نمبر وغیرہ دے کے ریجسٹر کرنا ہوتا تھا لیکن اب کچھ نیا رول آیا ہے نیا کچھ طریقہ آیا ہے جو مکمل طریقہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کہیں سکپ نہیں کرنا تو چلتے اپنے ٹوپک پر اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو دوست نیوے چینل پر تو چینل کو سب سکرائب کرتے تو ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو کلک کرتے تاکہ میری اگلی اس طرح کی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے لیکن پی ٹی اے میں جب موبائل فری کا یہ رول شروع کیا تھا جو کہ پاسپورٹ کے ذریعے فری موبائل ریجسٹر ہو رہے تھے کافی موبائل آن ہو رہے تھے کافی لوگ لیکن اس میں کافی لوگ ان لیگل طریقہ بھی یوز کر رہے تھے جو کہ ویسے تو ٹھیک نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ نہ ہی کریں تو اچھا یہ بہت بری بات ہے ان لی لیگل ہو تو ویسا ہی کام ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا کہ پی ٹی اے نے جب فری موبائل کا کہا تھا کہ ایک پاسپورٹ پر ایک موبائل ایک سال میں آپ ریجسٹر کر سکتے ہو تو اس میں کیا تھا کہ ریجسٹر کرنے کے لیے آپ جب پی ٹی اے کی ویب سائٹ میں جاتے ہو افیشل ویب سائٹ میں اسے آن کرتے ہو وہاں فری کا جو مطلب کے آپشن سیلیکٹ کرتے ہو اس کے بعد پاسپورٹ کا وہ آپ سے نمبر مانگتے تھے پی ٹی اے کی سرور جو تھی ویب سائٹ ہی وہ آپ سے پاس ٹیٹی اے ٹیٹی اے کا ساتھ پاسپورٹ کے نمبر ہوں۔ ان پر لوگوں کو موبائل ریجسٹر کر کے دے رہے تھے جو 15225 میں موبائل ریجسٹر کر کے لوگوں کو آن کر کے دے رہے تھے۔ تو اس میں پی ٹی اے کو بہت بڑا نقصان ہوا بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا وہ کیسے گئے جس موبائل کا پی ٹی اے نے چارجز لگایا ہے تقریباً تیس ہزار پینٹیس ہزار اب وہ لوگ ان سے کروا رہے تھے جو لوگ ان سے دوہزار پچی سو میں موبائل ریجسٹر کر کے دے رہے تھے ان لوگوں سے کروا رہے تھے مطلب کہ ایک ان لگل طریقہ یوز کر رہے تھے جو کہ بلکل غلط ہے تو وہ جو لوگ کر کے دے رہے تھے وہ انہوں نے کوئی ایسا طریقہ کیا جس سے وہ پاسپورٹ سے نمبر نکال رہے تھے تو اس پر پی ٹی اے نے قائمہ کمیٹی میں یہ بات بٹھائی اور اس نے کہا کہ اس طرح ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے موبائل لوگ ریجسٹر کر رہے ہیں فری اور ان لیگل طریقے سے تو اس پر وہ بات میں انہوں نے کہا کہ دیسیجن لیں گے جو کہ پی ٹی ایک سروس اپ ڈیٹ ہو رہی تھی کافی لوگوں کے مجھے کومنٹس بھی آئے ہیں میسیج آئے ہیں کہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے ابھی تک یا اس میں ریجسٹرشن میں لگایا ہوا ہے لیکن ان پروسس میں چل رہا ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی ایک سروس اپ ڈیٹ ہو رہی تھی سو فائنلی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اب انہوں نے کیا نیا ڈیسیجن لیا ہے طریقہ کار وہی ہے سارا ویسے ہی آپ نے موبائل کو ریجسٹر کرنا ہے لیکن اب طریقہ کار کچھ نیا نیا سسٹم اس میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے وہ یہ کہ اب آپ کو پاسپورٹ کا نمبر تو دینا ہی ہے پاسپورٹ کا نمبر دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے پاسپورٹ کو سکن بھی دینا ہے مذہب ہے ایک پکچر بھی دینی ہے پاسپورٹ کی وہ اس میں اپشن ہے سکن کا پہلے آپ سے وہ پاسپورٹ کے سکن مانگیں گے پاسپورٹ کی پکچر مانگیں گے اس کے بعد آپ نے ویزا کی بھی فوٹو دینی ہے اس کا بھی سکن کا اوکشن وہاں ہے اس کو بھی ویزے کو بھی سکن کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اپنے شناختی کارڈ کو بھی سکن کرنا ہوگا اب وہ آپ سے ان تینوں کی تصویریں مانگ رہے ہیں پاسپورٹ ویزا اینڈ آئی ڈی کارڈ ان تینوں کی آپ نے جب سکن کر کے ان کو پکچل فرام کریں گے تب ہی آپ کا موبائل ریجسٹر ہوگا اور میرے خیال سے یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے کیون نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو نمبر مانگ رہے تھے پاسپورٹ کے لیکن پاسپورٹ تو ان کے پاس نہیں ہوتے موجود کہ وہ پاسپورٹ لے لیں یا ویزا لے لیں تو یہ طریقہ بہت اچھا پی ٹی اے نے جو یہ دیسیجن لیا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ اب آپ نے اپنے پاسپورٹ کی تصویر بھی ساتھ میں دینی ہوگی جب پی ٹی اے کے آپ ریب سائٹ میں جائیں گے افشل ویب سائٹ میں اس میں جا کے جب آپ اپیل ریجسٹریشن کا فارم کھولیں گے تو وہاں آپ کو نیچے سکن کا او ہزا اس کے بعد آپ نے اپنے سیر ایسی کی بھی اپنے پکچر دینی ہے اس کے بعد آپ کا موبائل ریجسٹر ہو جائے گا چوبیس گھنڈے کے اندر اندر آپ کا موبائل اون ہو جائے گا جو دوستوں کے موبائل بلوک ہو چکے ہیں تو وہ اس طرح آپ نے موبائل فری میں ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن جو بات میرے سننے میں آ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے نے ایک نیا ڈسیجن یہ بھی لیا ہے کہ اب کوئی بھی موبائل فری ریجسٹر نہیں کیا جائے گا جو بھی موبائل ہے چاہے وہ انٹرنیشنل مذہب باہر سے آیا ہوا ہے چاہے ٹریولنگ کے طور پر کوئی بندہ آیا ہے یا اگر موبائل بند ہو گیا یا کیا تو کوئی بھی موبائل مذہب کے پاسپورٹ وغیرہ پر فری ریجسٹر نہیں ہوگا اس کے آپ کو ٹیکس پے کرنا ہی ہوگا جب تک آپ ٹیکس پے نہیں کریں گے تب تک آپ کا موبائل ریجسٹر نہیں ہوگا یہ بات میرے سننے میں آئے لیکن ابھی تک اس کا مجھے کنفرم نہیں پتا اگر جو بھی مجھے اس کے بار میں پتا چلے گا جو اس کی ڈیٹیل ملے گی تو میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے کس طرح آپ اپنا موبائل پون کروا سکتے ہیں وہ آسانی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ